لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الحد الفرد السمد الَّذِين لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كَفَانَ حَدٍ سمس صلات والسلام والتحیت والاکرام على الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین ابل قاسم المصطفی محمد اللہ وسلم وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدِ يَوْمِ الدِّينِ اللہم لعن قاتلی فاطمت الزہرائی صلی اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین وولاده واسحابه اجمعین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُسًا فِي سُلْطَانِ وَلَا التماسًا فِي فُضُولِ الْحُطَامِ وَلَاكِنْ لِنَرِيَ الْمَعَالِ مَدِينِكَ وَنُزْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَيَامَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيُعْمَلَا بِفَرَائِدِكَ وَسُنَّتِكَ وَحْكَامِكْ سَلْوَا قُرِ مَحْمَدْ وَعْلِ مَحْمَدْ ازیان ایمان سرکار سیدو شہدہ امامِ عالی مقام اپنے انقلاب پہ اور اس کی علت اور اس کے سبب گفتگو کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں اللہم اِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُسًا فِي سُلْطَانِن وَلَا الْتِمَاسًا فِي فُضُولِ الْحُطَامِ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ حسین کو حکومت سے کوئی رغبت نہیں ہے حسین نے یہ انقلاب حکومت کے لیے برپا نہیں کیا پھر کس لیے برپا کیا وَلَاكِلْ لِنَرْيَ الْمَعَالِمَ دِينَكَ ہم نے یہ انقلاب اس لیے برپا کیا تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جائے وَنُزْحِرَ الْإِسْلَاحَ فِي بِلَا دِكَ اور ہم نے کربلہ اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اسلاحی کام کیے جا سکے وَيَا مَنَ الْمَظْلُمُونَ مِنْ عَبَادِكَ اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے وَيُعْمَلَا بِفَرَائِدِكَ وَسُنَّتِكَ وَعَحْكَامِكَ اور ہم نے کربلہ اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے تیرے رسول کی سنتوں پہ چلایا جا سکے عزیزانِ ایمان یہ ظاہری ترجمہ تھا امامِ عالی مقام کے ان جملوں کا سب سے پہلی چیز جو اس میں کہی گئی وہ کیا ہے وَلَا كِلْ لِنَرْيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ ہم نے کربلہ اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جائے اب جو بھی حسینی ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عقدارِ دین کو سمجھے بغیر کربلائی یا حسینی بن جائے پہلے مرحلے میں اسے دین کی قدروں کو سمجھنا پڑے گا جب عقدارِ دین سمجھ میں آ جائیں گے تو وہ حسینی ہو جائے گا جب عقدارِ دین سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر یہ تیہ ہے کہ جو قدریں ہیں ان کا مزاق نہیں اڑایا جائے گا جو قدریں ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی یاد رکھئے قوم میں اختلاف کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مگر ان تمام اسباب کو اگر اکٹھا کر کے جملے میں کہا جائے تو وہ یہی ہے کہ جب کسی بھی قدر کی کسی بھی چیز کو جس کو شریعت نے قدر عطا کی ہے جب اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے ہر آدمی اسے ذمہ دار سمجھ کے سنتا ہے جو بھی ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اسے ذمہ دار سمجھ کے سنا جا رہا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لفظوں کا انتخاب ایسا کرے کہ قوم میں اسلاح بھی ہو جائے قدروں کی بے قدری بھی نہ ہو عزیزان ایمان بہت ضروری شئے ہے کہ قدروں کی بے قدری نہ ہو الفاظ ایسے استعمال نہ کیے جائیں کہ جو دین کی قدروں کو پامال کریں میں ایک بات کہا کرتا ہوں میرے برادر عزیز بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اسلاح کی عزیزان ایمان اسلاح کے لیے ایک بہت اہم ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے جس طریقے سے رشتے محرم بھی ہوتے ہیں نہ محرم بھی جیسے رشتے محرم ہوتے ہیں اور نہ محرم ہوتے ہیں اسی طریقے سے لفظیں کچھ الفاظ اہلِ بیعت کے لیے محرم ہیں اور کچھ لفظیں اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت کے گھرانے سے جڑی ہوئی شخصیتوں کے لیے نہ محرم ہیں اگر ہم ایسے لفظوں کا انتخاب کریں کہ جو لفظیں مناسب نہیں ہیں تو اختلاف پیدا ہوگا اس لیے کہ کوئی انسان کسی کے دل میں اترے ہوئے عقیدے کو بعد میں دیکھتا ہے لفظوں کو پہلے دیکھتا ہے لفظیں اس کے عقیدے کی آئینہ دار ہوتی ہیں میں بہت آسان سی مثال دے دوں صبح ہوتی ہے ہم لفظ سنتے ہیں عقیدے تک پہنچتے ہیں صبح ہوتی ہے دو آزان گلدستہ آزان سے بلند ہوتی ہے ایک آزان میں کہا جاتا ہے السلاة و خیر من النوم ہم نے لفظیں سنی عقیدہ پہچان لیا دوسری آزان ہوتی ہے ہی آلا خیر الامل ہم نے لفظیں سنی عقیدہ پہچان لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظیں ہمارے عقیدوں کی آئینہ دار ہیں لہذا کوئی ایسی لفظ استعمال نہ ہو کہ جس سے قدروں کو پامال کیا جا سکے جہاں تک بات مرجعیت کی ہے میں اس سے پہلے بھی شاید اسی پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں یاد رکھئے گا مرجعیت کسی پارٹی کا نام نہیں ہے مرجعیت کسی پارٹی کا نام نہیں ہے کہ ہم اگر آگائے سیستانی کے مقلد ہیں تو ہم دوسرے مرجع کے خلاف زبان کھولنے لگیں یا ہم دوسرے مرجع کے مقلد ہیں تو ہم کسی اور مرجع کے خلاف زبان کھولنے لگیں ہم رہبر کی تقلید میں ہیں تو ہم دوسرے یا یہ بھی یہاں سے آگے بات بڑھا دوں یاد رکھیے گا جب میں سال ہی دوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ بات پہنچ جائے مرجعیت پارٹی نہیں ہے کیا مطلب میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں جوان بھائی بیٹھے ہیں ان تک میں سالوں سے بات پہنچاؤں ہم اس وقت آخری نبی کی نبوت میں ہیں آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے خلاف بول سکیں عزیزان ایمان درم محسوس کیجئے گا ہم کلمہ تو آخری نبی کا پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے خلاف بولیں عزیزان ایمان اسی طریقے سے ہم تقلید کسی کی کر رہے ہوں ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی مر جا کے خلاف بولیں اللہ عنہ صلی اللہ علیہ محمد یہ عزیز لازم ہے بہت ضروری ہے کہ ہم ماحول کو استوار کریں گفتگو کسی اور سمت چلی جائے گی مجھے اپنے موضوع تک آنا ہے دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لئے ہم نے کربلا بنائی عزیزان ایمان غور کیجئے گا کربلا کس تاریخ کا نام ہے آپ اٹھا کے دیکھیں ہم سے آج پوچھا جاتا ہے نا کہ کب تک کربلا پڑھیں گے ہم نے کہا آپ کے اس کب تک کا جواب ہم اس وقت دیں گے جب آپ ہمیں یہ بتا دے کہ کب سے کربلا پڑھی جا رہی ہے آپ مجھے کب سے کا جواب دیجئے تو میں آپ کو کب تک کا جواب دوں اب پڑھئے تاریخ اور بتائیے کہ کربلا کب سے ذکر میں ہے جناب آدم ابھی عرش پہ ہیں گناہوں کی یعنی گناہ تو نہیں کہا جا سکتا آج آزم بللہ خاکم بدہ ہیں ترکِ اولہ کے سلسلے میں جب چاہا کہ دامن سے ترکِ اولہ کا دھبا مٹے تو توسل کیا اور جبریلِ امین نے آکے پنجتن کے نام بتائے جنابِ آدم نے کیا کہا اے جبریلِ امین آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے جب چار نام لیے تو دل میں سرور و انبسات کی قیفیت تھی یہ پانچوہ نام جب تم نے لیا تو دل میں قرب کی قیفیت کیوں پیدا ہوں یہ کس کا نام ہے جبریلِ امین نے جنابِ آدم کو بتایا کہ یہ آپ کے آخری نبی کہ سلم میں آنے والا چھوٹا نواسہ جسے کربلا میں شہید کیا جائے گا ذکرِ کربلا ہوا کہاں جب ابھی آدمیت وجود میں نہیں آئی تھی آدم کو ذکرِ کربلا سنایا گیا اور جب کربلا سنائی گئی تو جنابِ آدم روئے ایک بات پتا چلی کہ حسین کے غم میں رونے کے لیے مذہب کی قید نہیں آئے آدمیت کی شرطہ ہے انسان میں آدمیت پائی جائے روئے گریہ کیا عزیزانِ ایمان پوچھا کون قتل کرے گا کون قتل کرے گا جبریلِ امین نے قاتل کا نام بتایا حسینِ مظلوم قتل ہو گئے بات جنابِ آدم کے دور کی ہے قتل ہو گئے نہیں ہوں گے یزید قاتل بن چکا نہیں بنے گا مگر تاریخ کہتی ہے کہ قاتل کا نام پوچھا اور یزید پہ لانت پڑھی اب دنیا ذرا ہمیں بتائے کہ جب کربلا سے پہلے یزید لانتی ہو تو کربلا کے بعد رضی اللہ کیسے ہو جائے گا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجھے ایک مرحلے تک پہنچنا ہے صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں تو جنابِ آدم کے دور سے ہر نبی کو کربلا سنائی جا رہی ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے تاریخ پڑھ کے دیکھئے گزرے ہوئے نبی کی داستان آنے والے نبی کو سنائی گئی ہے سوائے پیغمبرِ اسلام کے آنے والے نبی کی داستان آئے ہوئے نبی کو نہیں سنائی گئی میں کیا کہہ رہا ہوں عزیز آنے ایمان جو نبی گزر گیا اس کی داستان تو آنے والے نبی کو سنائی گئی مگر آئے ہوئے نبی کو آنے والے نبی کی داستان نہیں سنائی گئی آخر یہ کربلا کیا ہے جو ہر ایک نبی کو سنائی جا رہی ہے جب انسان غور تو کرے ہر ایک نبی انبیاء کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر ایک نبی کو ہم دس سال کی بھی عمر دیں تو اب جوڑیے کہ کتے برس ہوئے جب کربلا سے پہلے اتنے برس پہلے جب کربلا سنائی جا رہی ہے تو ابھی تو چودہ ہی سو برس ہوئے بھئی لاکھوں برس پہلے اللہ کربلا سنا رہا ہے مگر سوال اپنی جگہ ہے پروردگار کربلا سنائی کیوں اجب نہیں قدرت آواز دے تمہیں معلوم ہی نہیں اس غم حسین کے آنسوں میں کیا صلاحیت ہے اس غم حسین کے آنسوں کے اندر کتنا سواب رکھا ہے کتنا سواب ہے اس غم حسین کے آنسوں کا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے کسی نبی کو بھی عشقِ عضا کے سواب سے محروم کروں پہچانے انسان کیوں اس لیے کہ قدروں کی حفاظت کر رہے ہیں قدروں کی حفاظت ہو رہی ہے کربلا سنائی جا رہی ہے کربلا کیوں سنائی جا رہی ہے کربلا میں ہے کیا اور عزیزانِ ایمان کربلا کے لیے صرف کربلا میں رہنے والوں نے خدمت نہیں کی کربلا کے لیے کربلا سے پہلے والوں نے بھی خدمت کی بہت اچھا جملہ مقامِ معظمِ رہبری نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا اب ظاہر ہے وہ اگر کسی کتاب کو ترجمہ کے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہوگی مہم تبھی تو انہوں نے ایک جملہ استعمال اس ترجمہ کو کرتے ہوئے وہاں ایک جملہ لکھا عجیب جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کربلا آشور حسینی ہونے سے پہلے حسنی ہے میں اپنے موضوع سے بلکل قریب ہو گیا آشور حسینی ہونے سے پہلے حسنی ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ امام حسن نے سل کی ہے جبکہ امام حسن نے سر سل نہیں کی ہے بلکہ نجانے کتنی جنگوں کے نتیجے تے کیے ہیں اب یہ سرخ سے ذرا سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس کے لیے میں تمہید بنا سکوں صرف سیدھا سے سوال امام حسن نے سل کیوں کی ذہنوں میں اٹھتا ہے سوال حسن نے سل کی حسن نے سل کی امام سل کر رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی کیا وجہ تھی امام علی مقام نے سل کیوں کی سنے میرے جوان وجہ صرف اتنی تھی اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں جو ایک وجہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں بھی وجہ یہ ہے جو تاریخ کے تجزیے سے سامنے آئی ہے اور بہت اہم وجہ ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک حاکم شام سے سل کی ہے اور سل کے پردے میں حاکم شام سے جنگ کی ہے بلکہ موقع جو فتح مکہ کا تھا اس وقت سے جو اسلام کے خلاف سادشیں رچی جا رہی تھی وہ اپنے کمال کو تھی حاکم شام کے دور میں میں بہت قریب کروں گا ذہنوں کو حاکم شام کے دور میں اپنے کمال کو وہ سادشیں تھی اس لیے کہ اب پوری طریقے سے سیاست اور دین سے اہلِ بیعت کو جدہ کیا جا چکا تھا اور پورا منصوبہ یہ تھا کہ اب اس میدان میں امام حسن کو اور ان کے چند جو واقعی سچے چاہنے والے ہیں انہیں لا کے تہتے کر دیا جائے اور پھر اسلام بنی امیہ کی شکل میں اُبھر کے آئے امام حسن علیہ السلام اگر جنگ کرتے تو تاریخ پسمنظر اٹھا کے پڑھئے گا تاریخ شاہد ہے جن لوگوں نے حسن کے ساتھ مدائن تک کا سبر کیا ہے جو لوگ امام حسن کے ساتھ نخیلہ تک آئے ہیں ان لوگوں نے ان قبیلے والوں نے غت لکھا تھا حاکم شام کو کہ آ رہے ہیں حسن کے ساتھ مگر تم جہاں کہو گے ہم حسن کو عصیر کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے عزیزانِ ایمان ہوتا کیا اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے اور امام حسن علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو عصیر کر کے حاکم شام کے حوالے کیا جاتا تو کیا ہوتا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حاکم شام امام حسن کو قتل کر دیتا بلکل نہیں حاکم شام قتل نہیں کرتا حاکم شام امام حسن کو آزاد کرتا اور اس کے بعد آواز دیتا کہ جس طریقے سے کلفت ہے مکہ کے موقع پہ تمہارے نانا نے ہمیں آزاد کیا تھا اس کے بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں بنی امیہ کے اوپر جو ایک لیبل لگا ہوا تھا یبنا طلقہ کا آزاد شدہ افراد کی اولادیں یہ لیبل یہ ٹائٹل ان کو اتنا کھل رہا تھا کہ وہ کسی جنگ کے فراق میں تھے جہاں اہلِ بیعت کو آسیر کر کے آزاد کر کے یہ کہا جا سکے کہ ہم نے اس کا بدلہ دے دیا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے ایک ٹائٹل آلِ محمد کے گھرانے تک پہنچا ایازم باللہ خاکم بدہن کہ یہ حاکم شام کے آزاد کردہ ہیں عزیزانِ ایمان ذرا حساسیت کو سمجھئے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ مطالبہ کبھی سید سجاد نے آزادی کا نہ کیا یہی وجہ ہے کہ مطالبہ زینب نے رہائی کا نہیں کیا بلکہ دشمن خود مجبور ہوا اور رہائی دی رہائی انقلاب کا نتیجہ بنا ہے کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بنا عزیزانِ ایمان مگر سوال اپنی جگہ ہے حسن سے مطالبہ ہو رہا ہے سل کیجئے کون کر رہا ہے حاکم شام مجھے آپ بتائیں عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں جو چار ہزار کا لشکت جا کے حاکم شام سے ملا اس نے طاقت کسے پہنچائی حاکم شام کو نا یہ قبیلے والوں نے جو خطوط لکھے انہوں نے طاقت کسے پہنچائی حاکم شام کو نا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حاکم شام امام حسن کے پاس آتا امام حسن حاکم شام کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کہ سل کر لو مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بتائیے کہ حسن نے سل کی پیشکش رکھی ہو سل کا مطالبہ کس نے کیا حاکم شام نے کیا تو اب سوال اٹھے گا حاکم شام آخر وجہ کیا ہے لشکر تیرے پاس افراد تیرے پاس حکومت تیرے پاس ظاہرن بھیڑ تیرے پاس اسلحے تیرے پاس قبیلے والے تیرے پاس ٹوٹ کے لشکر حسن کا تیرے پاس گیا تو سل کی پیشکش کیوں کر رہا ہے پیشکش تو امام حسن کو کرنی چاہیے کہ حاکم شام ہم سے سل کر لے سوال اٹھتا ہے کہ نہیں عجب نہیں حاکم شام آواز دے تمہیں شاید معلوم نہیں یہ بنی ہاشم ہے یہ دوسروں کے قوتیں بازو پہ جنگ نہیں کرتے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لشکر میرے پاس میں یہ دیکھ رہا ہوں حسین حسن کے ساتھ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ قبیلہ میرے پاس میں یہ دیکھ رہا ہوں عباس حسن کے ساتھ تم یہ دیکھ رہے ہو افراد میرے ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں مسلم حسن کے ساتھ تم یہ دیکھ رہے ہو بھیڑ میرے ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ حسن کے ساتھ محمد حنفیہ حسن کے ساتھ ارے تم نے نہیں منظر دیکھا مگر میں منظر دیکھ چکا ہوں ارے جس کا مالکِ اشتر تنہا سفین کے میدان میں میرے خیمے تک آ جائے یاد یاد اللہم صلی اللہ جہاں ایک مالکِ اشتر سفین کے میدان میں میرے خیمے تک آ جائے وہاں یہاں عباس موجود ہیں مسلم موجود ہیں پھر کیا ہوگا میں حسن سے سل کی بھیق نہیں مانگ رہا میں اپنی زندگی کی بھیق مانگ رہا ہوں حسن کیوں مطالبہ کرے مولا جی چاہتا ہے دستِ عدب چھوڑ کے کہوں آقا عباس آپ کے ساتھ مسلم آپ کے ساتھ اب سوال پلٹ رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں مولا امامِ حسین آپ کے ساتھ یہ جیالے آپ کے ساتھ ہیں حاکمِ شام کے ساتھ لشکر ہے آپ کے یہاں تو ہر شخص ایک لشکر ہے پھر آخر کیا وجہ ہے آپ مطالبہِ سل کو پورا کیوں کر رہے ہیں عجب نہیں امامِ حسن آواز دیں اگر آج میں حاکمِ شام کے مطالبے پہ سل نہ کرتا تو معرکھ لکھتا کہ ایک مسلمان سل کی بھیق مانگ رہا تھا مگر علی کے بچے اپنے شجاعت کے غرور میں اتنا ڈوبے تھے کہ اتنے مسلمانوں کو تہت کر دیا مولا سل ہوگی تو ہوگا کیا کہ میں آج اسی سل کے میدان میں اگر میں کربلا کا مقدمہ رقم نہ کروں تو مجھے وارثِ علی نہ کہنا اگر حاکمِ شام بنی امیہ کی مکاریوں کا وارث ہے تو میں بھی سیاستِ علوی کا وارث ہوں میں سل کے قلم سے آج ایسی شرطیں تحریر کروں گا کہ پھر کربلا میں یزید سادا کا غز لے کے حسین کے پاس نہ آئے دنیا سمجھ رہی ہے اعتراض کر دینا بات کا کہہ دینا بہت آسان حسن نے سل کر لی جب حسن نے سل کر لی حاکمِ شام سے یعنی حسن نے بیعت کر لی اتنی جلدی مطلب نکالتے ہیں جب اپنی بات آئے تو ارے حضور اگر حاکمِ شام کے ہاتھ پہ سلح حاکمِ شام کے ہاتھ پہ بیعت ہے اگر سلح تو پھر بتائیے پیغمبر اسلام نے کفارِ قریش سے بھی تو سلح کی تھی وہاں کیا خیال ہے کیا کسی میں دم ہے اور جملہ سنیں شاید دنیا کا یہ اعتراض کسی منزل تک صحیح ہو جاتا اگر شرائط حاکمِ شام لکھتا دستخط حسن کرتے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان اگر شرائط حاکمِ شام لکھتا دستخط ایمامِ حسن کرتے تو شاید کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی تھی مگر عزیزان ایمان سلکی شرط حسن نے لکھی دستخط حاکمِ شام لکھی تو پھر یہ نہ کہنا یا یا زندہ بار زندہ بار مردہ بار اللہم صلی اللہ علیہ محمد لہذا خبردار اب یہ نہ کہنا کہ بیعت ہے یہ اگر بیعت ہے بھی تو حاکمِ شام نے کی ہے اور جو میں نے کہا تھا کہ کربلا سے پہلے ایمامِ حسن نے سلک کے میدان میں کئی جنگوں کی کا نتیجہ پیش کیا ہے پڑھ یہ تو سلکی شرطیں اس کی پہلی شرط حاکمِ شام حاکمِ شام تجھے اپنی حکومت میں قرآن اور سنت پہ عمل کرنا پڑے گا حاکمِ شام نے دستخط کیا اس کو اعتراض کرنا چاہیے تھا نا کہ حسن کیا ہماری حکومت میں قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیز آنِ ایمان آپ ذرا پہچانے تو کہ یہ سلکی شرطیں نہیں ہیں حاکمِ شام کی قلعی ہے جو کھولی جا رہی ہے تجھے قرآن اور سنت پہ عمل کرنا پڑے گا حاکمِ شام نے دستخط امامِ حسن نے دوسری شرط لکھی حاکمِ شام جنگِ جمل بہت غور سے سنیے گا جنگِ جمل اور جنگِ سفین میں جو لوگ علی کے ہمرکاب شہید ہوئے ان کا خوبہہ تجھے دینا پڑے گا آپ ذرا غور تو کیجئے امام کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور حاکمِ شام دستخط کر رہا ہے حسن نے مطالبہ کیا رکھا جنگِ جمل اور جنگِ سفین میں جو علی کے ہمرکاب شہید ہوئے ان کا خوبہہ تجھے دینا پڑے گا حاکمِ شام کو کہنا تو چاہیے تھا اے حسن جنگِ جمل سے ہمارا کیا تعلق کائنات پہچانے دو ایک لفظ میں امامِ حسن نے حقیقت واضح کر دی کہ قافلہ کہیں سے چلا ہو منصوبہ جمل کا شام میں بنا تھا ورنہ حاکمِ شام کیوں خون بہا دے گا اور جنگِ سفین کے اچھا خوبہہ کس سے مانگا جاتا ہے جو کسی کو غلط قتل کرے یہ سفین میں یہ سل کا میدان ہے یا جنگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں کیا کیا امام امام آواز دے رہے ہیں کہ جنگِ جمل اور جنگِ سفین میں جو علی کے ہمرکار شہید ہوئے ان کا خوبہہ تجھے دینا پڑے گا اور حاکمِ شام نے قبول کیا خوبہہ مانگا اسی سے جاتا ہے جو کسی کو بے گناہ قتل کرے اس کا مطلب میدانِ سلم میں امامِ حسن نے کائنات کے سامنے واضح کر دیا کہ یاد رکھنا جو جمل میں علی کے مخالف تھے وہ بھی غلط تھے جو سفین میں مخالفِ علی تھا وہ بھی غلطی پہ تھا خوبہہ مانگ رہے ہیں پہلی شرط قرآن و سنت قرآن یعنی علوہیت کی حاکمیت سنت یعنی رسالت کی حاکمیت اور اب اس کے بعد ولایت کا نظام اور کیا چاہیے امامِ حسن علیہ السلام نے ایک اور شکر رکھی حاکمِ شام اگر تیرے بعد میں رہا تو حاکم میں بنوں گا اور اگر میں نہ رہا تو حسین ہوں گے عزیزانِ ایمان کربلا تک کا سفر تو یہی تیہ کر دیا تیرے بعد میں رہا تو میں میں نہ رہا تو حسین کیا مطلب یعنی تجھے حق نہیں ہوگا کہ کسی کو خلیفہ بنائے مگر حسن کو آج بھی حق ہے کہ وہ اپنی خلافت کا اعلان کرے عجیب منزلِ قسم خدا کی اور اب یہ وہ جملہ تھا کہ جس نے کربلا میں قاتلوں کو مجبور کر دیا اور عزیزانِ ایمان ظاہر ہے شرطیں بہت سی ہیں میں ان پر گفتگو نہ کر کے ایک بات اور کہہ کے بات مکمل کر دو اس لیے کہ اب یہ انیومنوں کو بھی ہے عزیزو پڑھا کریں غور کیا کریں اسلام کی تاریخ کو امامِ حسن ایک بہت مظلوم شخصیت کا نام ہے آپ کی گفتگو ہو نہیں پاتی اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے اتنے اتہامات لگائے گئے امام پہ آپ کو بزدل کہا گیا حسن نے اس لیے کی کہ بزدل تھے بھائی دوسروں کو لوگوں کو دنیا کو دوسروں کا زخم یاد نہیں رہتا اپنا زخم تو یاد رکھنا چاہیے نا ارے کوئی جنگ یاد نہ ہو جمل میں اونٹ کے پیر کاٹے تھے حسن ہی نے تو اس زخم کو تو یاد رکھتے تو اب حسیزان ایمان کیا یہ بلکل تنہا ایک شخص کھڑا ہے جس کو جا کر کے پیروں کو کاٹ دیا نا جانے کتنے سروں کو کاٹا گیا ہے تب اس منزل تک حسن پہنچے ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ حسن آیازم بلہ خاکم بد ہیں بزدل تھے اس لیے سلکی دنیا آئے تاریخ پڑھے اگر حسن کو جنگ کے میدان سے ڈر لگ رہا تھا تو یہ بتاؤ کیا کوئی بزدل اپنے تین برس کے بچے کو میدان میں جانے کی وسیعت کرتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے جناب قاسم کے بازو پہ یہ تعریض نہیں ہے شجاعت حسن کی دستابید ہے کہیں آپ پہچانے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات غور کریں پڑھیں میں نے کہا نا کہ امام مظلوم ہے کتنے مظلوم ہیں ساری کائنات جب دنیا سے تھکتی ہے تو گھر جاتی ہے کہ شریع کے حیات سکون کا سبب بنے گی آپ ذرا بتائیں اب اگر شریع کے حیات ہی قاتلہ بن جائے اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی دو تاریخیں ہیں عزیزان ایمان پیغمبر اسلام اور امام حسن علیہ السلام حسن مجتبہ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے دنیا کسی کا تعارف حاصل کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر خود اس کی ذات کو نہیں پڑھ پاتی تو جو اس کی نگاہ میں موتبر ہو دنیا دیکھتی ہے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کہا میں عالم اسلام سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اگر تم شخصیت امام حسن کو نہیں پڑھ سکے تو رسالت کی ذات پہ تو اعتبار ہے نا آکے پڑھو تو کہ امام حسن کے لیے پیغمبر اسلام نے کیا کہا ہے پیغمبر اسلام آواز دیتے ہیں کہ حسن میری طرف اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے تحفے کا نام ہے کائنات سوچے کیا کہہ رہے ہیں مولا پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں الحسن والحسین آئین آیا حسن اور حسین میری آنکھیں آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر اسلام نے تشبیح کیوں تکلفا دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن دیکھ رہے ہیں وہی میں دیکھ رہا ہوں جو حسین دیکھ رہے ہیں وہی میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھ حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں میں کائنات بتایا اسے فراموج کر جاتی ہے عجیب علمیہ ہے غور طلب مسئلہ ہے پہچانو شخصیت کو کیا فرمایا آپ علماء علیہ السننت ان حدیثوں کو تحریر کیا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین بے شک حسن اور حسین یہ میرا جوز ہیں رسالت کا جوز ہیں من احبہ ہما جس نے ان دونوں سے محبت کی یہ نہیں کہا کہ میں اس سے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے بلکہ آواز دی احبب تو ہو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اللہ جنت میں داخل کرتا ہے اور اس کے بعد آگے حدیث کہہ رہی ہے اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس سے میں بغض رکھتا ہوں اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالتا ہے بہت مجھے کہنے دیجئے یاد رکھئے جو بھی حسنین کا دشمن ہے وہ حسنین کا دشمنی کر کے کچھ بگاڑ نہیں رہا ہے بلکہ اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا ہے حدیث سنیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لَوْقَانًا لَقْلُو رَجُلًا لَقَانًا حَسَن اگر عقل کسی مجسم شکل میں تیار کی جاتی تو اس کا نام حسن ہے اس کا نام حسن ہے حسن کو عقل کہا عقل کیا کرتی ہے الَعَقْلُو مَا عُبِدَى بِحِرْ رَحْمَان وَقْتُو سِبَا بِحِلْ جِنَان عقل کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جنت خریدی جاتی ہے عزیز آنِ ایمان حسن ہے عقل حسن ہے عقل اب کائنات میں ایک محاورہ ہے میں اس سے پہلے آپ سے پوچھوں حسن کا سب سے بڑا دشمن کون حاکمِ شام حسن کیا ہے عقل ہے حسن عقل ہے حاکمِ شام کا حسن کا دشمن ہے تو اب کسی کے لئے محاورہ ثابت ہو یا نہ ہو مگر اگر کائنات میں کسی کو دشمنِ عقل کہا جائے گا تو وہ حاکمِ شام آئے در غور کیجئے گا عزیز آنِ ایمان یہ آسان کہیں جب ان سے انسان دوریاں اختیار کرتا ہے احادیث کے آئینے میں تو دیکھو اب اگر حسن کا جنازہ جاتے ہوئے کوئی روک کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر میں اسے لے جانا چاہتے ہو جسے میں پسند نہیں کرتی تو یاد رکھئے گا کسی کی محبت کے حسنین بھوکے نہیں ہیں جسے اپنی نجات چاہیے ہو وہ ان سے محبت کرے مگر حقیقتوں کو ان الفاظ کے آئینے میں سمجھنا پڑے گا عزیز آنِ ایمان کیسا بغض کائنات نے دکھایا بہت اچھا شیر پوری جنابِ امامِ حسن کی تاریخ کو سمیٹھ کے جنابِ ریحان بنارسی نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ درد کے گھوٹ پینے پڑتے ہیں درد کے گھوٹ پینے پڑتے ہیں کتنا مشکل ہے مجتبہ ہونا اب میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں نے کہا کتنی مظلومیت ہے حسن کی دنیا گھر کے باہر دشمن رکھتی ہے مگر حسن ان کے تو گھر میں ہی کیسی غزب کی تاریخ ہے میں آپ سے پوچھوں کسی دوسرے مذہب کا آپ کا ہم مذہب نہ ہو آپ کو پتا چل جائے کہ روزہ دار ہے اور وہ آپ سے پانی مانگے گرمی کا زمانہ ہو آپ کیا کوشش کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اسے تھنڈا پانی دیا جائے اس لیے کہ روزہ رکھا ہے افطار کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ غربت حسن تاریخ کہتی ہے امام روزے سے تھے جب گھر میں داخل ہوئے افطار کے لیے امام کو شربت دیا گیا تو زہرِ حلاحل تھا جو دن بھر خود بھوکا اور پیاسا رہا ہو اس امام کو افطار کے لیے جو شربت دیا جا رہا ہے وہ بھی زہر ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے وہ زہر نوش کیا امام کے کلیجے پہ اثر ہونے لگا میرا امام تڑپنے لگا ایک جملہ کہہ رہا ہوں ازادارو آج تک فرشِ ازا بچھائے تھے نا حسین کی فرشِ ازا ہوتی تھی تو حسن آتے تھے پرسہ لیتے تھے آج اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے حسین خود آئے آنسو میں کوئی کمی نہ ہونے پائے تاریخ لکھتی ہے کہ جب زہر کا اثر امام کے کلیجے پہ ہونے لگا نا تو ایک مرتبہ امام نے اپنی بہن کو یاد کیا اب جو زینب آئی ہیں تو کیا دیکھا کہ میرا ماجایہ تڑپ رہا ہے ازادارو تشت لے کے بہن آگے بڑھی خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دیکھا ہے جو زناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ کلیجے کے بہتر ٹکڑے کلیجے میں تشتوں میں نظر آئے زینب نے اپنا کلیجہ دھام لیا ہاں اے میرے بھئیہ ارے بابا کے بعد تمہارا سہارا تھا اے میرے بھئیہ کیا تم بھی چھوڑ کے جا رہے ہو جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کے ازادارو تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین قریب آئے بی بی آنسو بہا رہی ہیں بہنیں گریہ کر رہی ہیں امام حسین رو رہے ہیں اور مقتل کہتا ہے کہ امام ہر ایک سے کہہ رہے ہیں بہن گریہ نہ کرو ام فروہ آنسو نہ بہاؤ ام کلسوم گریہ نہ کرو صبر کرو امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے مگر مقتل جانتے ہو کیا کہتا ہے ازادارو مقتل کہتا ہے جب حسین مظلوم کو دیکھا تو امام خود ہوت کے رونے لگے اب امام حسین آگے بڑھے بھائی کے گلے سے لگ کے دونوں بھائی خوب روئے اور پھر امام حسین نے ارے بھائی کو صبر کی تلقین کی اے میرے بھائیہ ابھی تو آپ سب کو رونے سے منع کر رہے تھے اب آپ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں ایک مرتبہ امام کہتے اے میرے حسین میں تیری غربت پہ آنسو با رہا ہوں لا یو ماں قیوم قیاب عبداللہ اے حسین ارے جیسی غربت تم پہ آنی ہے جزاکم ربکم خیر الجزا ویسا کوئی غریب نہ ہوگا ازادارو کیسی غربت حسین پہ آئے گی عجب نہیں امام حسن آواز دیں بھائیہ حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں تم میرے سرحانے موجود ہو عباس موجود ہیں مسلم موجود ہیں ارے سارے بھائی موجود ساری بہنیں موجود ہیں سب میرا حلقہ لگائے ہوئے کھڑے ہیں ارے مجھے دیکھ رہے ہیں دسلیاں دے رہے ہیں مگر اے میرے حسین تم اتنے غریب ہوگے کہ جب کربلا کے میدان میں شمر تمہارے سروتن میں جدائی کر رہا ہوگا تو کون ہوگا جزاکم ربکم خیر الجزا دو چار جملے مجلس ختم کر رہا ہوں ازادارو تاریخ کہتی ہے حسن دنیا سے اٹھے جنازہ تیار کیا گیا یہ اہل بیت کا اکلوتا جنازہ ہے پنجتن کا پنجتن کے درمیان یہ ایک جنازہ ہے جو ظاہراً مدینے میں بڑی شان و شوقت سے اٹھایا گیا احساس کرو گے ازادارو سیدہ شب کی تاریخی میں دفن کر دی گئی پیغمبر اسلام چند لوگوں کے درمیان دفن کر دیئے گئے مولا کائنات چالیس قبریں بنائی گئیں مختلف سمتوں پہ جنازہ بھیجا گیا غربت کے عالم میں علی بھی دفن ہوئے حسین کی بات کیا کی جائے یہ تو جنازہ ہی نہ اٹھا ایک بیٹا تھا جو گیارویں محرم کو بارویں محرم کو بے اجازے امامت آیا بھی تو ہدکڑی بندے ہاتھوں سے اپنے باپ کا پامال لاشا اٹھایا ایک ہی جنازہ تھا جس کو پڑی دھوم کے ساتھ اٹھایا گیا مگر کائنات سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ اس جنازے کو بھی احترام سے دفنوں نے دیا جاتا ارے آزاداروں مقتل کہتا ہے کہ تیر چلے ستر تیر پیوست ہو گئے جزاکم ربکم خیر الجزا احساس کیجئے آپ حق ماتم ادا کر رہے ہیں دعائیں کر لیجئے پروردگار یہ آنکھیں غم حسن میں نمناک ہوئی ہیں میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مدینہ میں جا کے بقی کی اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں ازاداروں احساس کرو خدا نہ کرے میری ماں بہنیں آواز سن نہیں ہوں گی وہ اس چملے کی قدر زیادہ کر پائیں گی ازاداروں احساس کیجئے خدا نہ کرے آپ کے گھر سے کوئی جنازہ نکلے اور کچھ دیر کے بعد گھر میں یہ خبر آئے کہ کوئی ہنگامہ ہو گیا اے ازاداروں بہنوں کا کیا عالم ہوتا ہے کیا عالم ہوگا گھر میں جو بیبیاں ہیں وہ ترتی رہیں گی جب تک کہ جنازہ دفن کر کے لوگ واپس نہ آ جائیں گھر والے بے چین رہیں گے صرف اتنا پتا چل جائے کہ کوئی ہنگامہ ہو گیا اے ازاداروں ارے زینب کو معلوم ہوا حسن کے جنازے پہ تیر چلے عجب نہیں زینب طلب کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہو اے پروردگار ایک بھائی کا جنازہ نکلا ہے میرے اللہ حسین کو سلامت رکھنا اے میرے پروردگار میرا آپ پر سلامت رہے جب تک حسین دفن کر کے آنا گئے زینب بے چین رہی ہاں جب بھائی آیا ہوگا بہن بڑھ کے لپڑ گئی ہوگی ماج آئے میں نے سنا ہے بھائیہ کے جنازے پہ تیر بارانی ہوئی ہے عجب نہیں حسین نے بہن کو گلے لگا کے کہاو زینب صبر کرو ابھی تو جنازے پہ تیر چلا ہے ابھی کربلا میں میرا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا بس حضاداروں ختم کر دیتا مگر جناب پیغمبر اسلام کی شہادت کی بھی شب ہے صرف دو جملے مجلس ختم حضاداروں آخری وقت ہے پیغمبر اسلام کا تاریخ کہتی ہے بیٹی کی آغوش میں پیغمبر کا سر ہے بڑا سخت رہا ہوگا جناب سیدہ کے لئے آخری وقت میں اپنے بابا کو دم توڑتے ہوئے دیکھنا اے بھی بھی آپ یتیم ہو گئیں خود جناب سیدہ نے جانتے ہو کیا مرسیہ پڑھا ہے پیغمبر اسلام کی شہادت پہ سیدہ تڑپ کے کہہ رہی تھی اے بابا آپ کے مرنے کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا بابا آپ قرآن کی آیتیں نہ اتریں گے سیدہ گریہ کر رہی تھی باب دنیا سے اٹھا بیٹی آغوش میں سر رکھے تھی اے بی بی آپ یتیم ہوئیں بڑا سخت مرحلہ ہے اس لیے کہ باب بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے ہر بیٹی کو باپ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے مگر اے بی بی اتنا ضرور کہوں گا کہ جب مدینہ میں آپ کا باپ دنیا سے اٹھا تو آپ کو آنسو بہانے کا موقع تو ملا مگر اللہ اللہ ارے کربلا میں جب حسین مارے گئے نہیں نہیں جملہ سنو آزادہ رو بی بی روایت نے یہی لکھا کہ آخری وقت میں آپ کی آغوش میں پیغمبر اسلام کا سر تھا اے بی بی باپ کا سر آپ کی آغوش میں تھا مگر اے بی بی ارے آپ کی آغوش میں جب آپ کے بابا کا سر تھا تو جسم سے جدا نہ تھا مگر اللہ اللہ ارے کربلا کی یدیمہ وہ چار برس کی سکینہ جب اپنے بابا کا سر آغوش میں لیا تو سر سکینہ کی گود میں جسم کربلا میں بیٹی فریاد کرتی رہ گئی بابا اِنَّا لِلَّوْا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْمُ رِدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لَمْرِهِ بارِ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا میرے پروردگار یہ آنکھیں غمِ اہلِ بیت میں نمناک ہوئیں میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا اے مو اللہ کی زیارت نہ کریں میرے پروردگار ہمارے آنسوں کو اتنی پاکیزگی عطا کر کہ رومالِ سیدہ میں جگہ پا سکیں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ان آنسوں کو ہمارے لئے زخیرہِ آخرت قرار دیں میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ہمیں دینی اقدار کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا علماء کرام آیتِ اعزام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ہم سب کا پرسا صاحبِ عزا امامِ زمانہ کے خدمت میں ارسال فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اندہ الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچاند سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرمائے دور ماتا میرے سایہ